تمہارے قیاس کے پیچھے چلے یا رسول کے فرمان کے پیچھے تمہارا استدلال مانو یا رسول اللہ کا فرمان مانو قرآن کو مانو وحی کو مانو یا تمہاری ذہنی خرافات کو مانو میں کس چیز کو مانو رسول اللہ نے صحابہ کے مجمع سے پوچھا النبی اولا بالموملین من عرف سے ہم نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے نبی کا اختیار تمہاری جانوں کے اوپر ہے تم سب غلام ہو نبی کے تم سب وہ ہو جن کے اوپر نبی کی اطاعت فرض ہے مجھے بتاؤ کیا تم مجھے اپنا مالک مانتے ہو یا نہیں مانتے سب صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کیوں نہیں آپ ہمارے مالک ہیں آپ ہمارے مالک ہیں ہم سب اقرار کرتے ہیں ہم سب مانتے ہیں اور میں آپ کو حدیث انشاءاللہ بتاؤں گا ریفرنس کے ساتھ کہ رسول اللہ نے استدلال کیا تھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے میرے جانے کے بعد آج کل فوشل میڈیا کا زمانہ ہے ٹرینڈ چلاتے ہیں حمدر شیعوں کی مجلس میں جاتا ہے شیعوں کی رافضیوں کی بولی بولنے لگا ہے رافضیوں سے ملاقاتیں کرتا ہے یہ شیعہ ہو گیا ہے مجھے تمہارے فتحوں کی پرواہ نہیں مجھے تمہارے فتحوں کی اور پروپیگنڈے کی پرواہ نہیں میں کسی مولوی کا مقلب نہیں میں رسول اللہ کا متبع ہوں آج جشن غدیر ہے تو ذرا مسکراہت سے کہیے من کنتو مولا مارک اللہ جزاکم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استدلال کیا قرآن مجید کی آیت سے استدلال کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ پیغمبر خیاس اس طور پر استدلال کا مراد یہ ہے کہ ان کے سامنے پیش کی یہ مولوی حضرات کے لیے صرف میں یہ لفظ استعمال کر رہا ورلہ نبی کا فرمان واجب واجب ہے کہ سامنے والا اس کی طاعت کرے اسے پھر یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی ذہن چلاتا ہوں میں اپنی اقل چلاتا ہوں پیغمبر کے سامنے اقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر کے سامنے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا بس بات ختم رسول اللہ نے فرمایا صحابہ نے اقرار کیا بھلا یا رسول اللہ ہم سب یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں اولا بالمینین من انفسہ اس مقام پر ٹھہر جائیے اور سوچئے قرآن کی آیت ان نبی اولا بالمینین من انفسہ سورت توبہ کے اندر جائیے سورت توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے ان لہم الجنہ بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو ان کی مال کو جنت کے بدلے مومن کی جان اس کی اپنی جان نہیں ہے مومن کا مال اس کا اپنا مال مومن کی جان کس کی جان ہے اللہ کی رسول کی جان ہے رسول مالک ہے مومن کی جان پر رسول مالک ہے مومن کے مال پر اسی لیے حضرت امیبداد نے کہا تھا بدر کے موقع پر رسول اللہ ہمیں حکم دیجئے ہم آگ میں کود پڑتے ہیں رسول اللہ ہمیں حکم دیجئے ہم دریاؤں میں گوڑے دوڑا دیتے ہیں ہم موسیٰ کے ساتھیوں کے جیسے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور قتال کریں اور ہم یہاں بیٹھے رہیں گے نہیں ہم میدان میں جانے والے ہیں حضرت امیبداد میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مومنوں کی جان اللہ نے خرید لی ہے اللہ نے لے لی ہے مومنوں سے مال لے لیا ہے اب مومن کا اپنا کچھ پیچھے نہیں بچا یا تو جان ہوتی یا مال ہوتا تیسری کوئی شئے نہیں ہے اب رسول اللہ نے یہ سب ان سب چیزوں کے مالک رسول ہے بور کیجئے خم کے مقام کا مجمع ہے صحابہ اکرام ہے آج کے مولوی یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے پیشے چلتے ہیں صحابہ کی پیرے بھی کرتے ہیں بلکل اگر صحابہ کی اتباع کرنی ہے تو پھر ہنٹڈ پرسنٹ کرو ایسا نہیں کہ تھوڑی سی جگہ میں اتباع کرنی ہے اور جہاں پر مرضی نہیں ہے تو پھر نہیں کرنی ہے اگر پیرے بھی کرنی ہے تو پھر صحابہ کی پھر ساری بات مانو صحابہ نے اقرار کیا اگر یہ مولوی وہاں پر ہوتا تو یہ رسول اللہ سے پوچھتا یا رسول اللہ اس مولا کا کیا مانا ہے دوست مانے میں آپ کہہ رہے ہیں یا آپ خلیفہ کے مانے میں کہہ رہے ہیں کس مانے میں کہہ رہے ہیں مولوی وہاں پہ بھی سوال کر لیتا لیکن سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے جان اور مان رسول کے حوالے ہیں رسول مالک ہے تو صحابہ نے اقرار کیا بلکل ہماری جان ہمارے مال آپ کے حوالے ہیں یا رسول اللہ آپ مالک ہیں اب رسول اللہ نے فرمایا اگر مجھے رسول مانتے ہو اگر مجھے نبی مانتے ہو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ مانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں میں تمہارے مال کا مالک ہوں تو پھر میرے اس بھائی تو پھر میرے اس چچا زال بھائی علی بن عبی طالب کی بلایت کا اقرار کر لو من کنتو ولیہو فہذا علیجن ولیہو من کنتو مولاہو فہذا علیجن مولاہ اللہم موالی موالی وعادی منادہ یعنی جس طرح تمہاری جانوں کے اوپر میری رسالت کا اقرار لازم ہے بغیر مش پر ایمان لائے تمہارا ایمان قبول نہیں میری رسالت کے اقرار کیے بغیر تمہارا کوئی عمل قبول نہیں میرے سامنے بات کرنے سے اوچی آواز میں بات کرنے پر تمہارے عمار زائے ہو جائے گے اسی طرح علی کی فلایت کا اقرار کر لو اگر علی کی فلایت کا اقرار نہیں کرتے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں من کنتو مولاہو فہذا علیجن مولاہ اللہم موالی موالی وعادی منادہ اور یہ روایت متواتر درجے کی روایت ہے صحیح روایت ہے اہل السنت والجماعت کی اسح مسادر کی اندر میں بارہا اس کو پیش کر چکا ہوں اور جلیل القدر صحابہ اکرام نے اس کو روایت کیا دو سو سے زیادہ روایت کرنے والے صحابہ خود میں نے پچاس صحابہ اکرام کے ناموں کو جمع کر کے میں نے پیش کیا ہے کہ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے حدیث السقلین یا حدیث الغدیر اس کو روایت کیا ہے متواتر روایت ہے متواتر کا انقار کرنے والا دارہ اسلام سے باہر ہوتا ہے آہل البیت وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو آپس میں جوڑا ہے آپس میں قریب کیا ہے غدیر ہمیں قریب کرتا ہے غدیر کا واقعہ یہ کوئی سننی شیعہ واقعہ نہیں ہے کیسے ہم آج سوشل میڈیا پر ٹرین چلتا ہے اس کلپ کو میرے محفوظ کر لیجئے سوشل میڈیا پر میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو غدیر کے حوالے سے جنہوں نے مہم چلائی وائیکارڈ عیدِ غدیر کی مہم چلا کر تم نے رسالت کا انکار کیا ہے علی کی بلایت کا انکار کر کیا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں جناب یہاں تو اس کا معنی دوست ہے اس میں پچاس معنی آتے ہیں ڈشنری میں اس کے فلا فلا معنی ہے میں آپ کے سامنے روایت پیش کرنا چاہتا ہوں صحیح بخاری سے یہ قرآن کو معنی نہ معنی بخاری سے انکار نہیں کر سکتے اگر چاہیے کہتے ہیں ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے لیکن بخاری سے کم از کم انکار نہیں کر سکتے صحیح بخاری میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کا نمبر ہے دو ہزار تین سنہ نانوے انٹرنیشنل نمبر ہے ویب سائٹ کی اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے پیکج اگر ختم ہو گئے تو کسی ساتھی سے لے لیجی گا لیکن اس کو دیکھ لیں دو ہزار تین سنہ نانوے بخاری کی روایت ہے اموریرہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مومن اس دنیا سے جاتا ہے میں اس کا دنیا اور آخرت میں ولی ہوں دنیا اور آخرت کا ولی میں اس مومن کا دنیا کا بھی ذمہ دار میں ہوں آخرت کا ذمہ دار میں ہوں شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے شرط کیا ہے مومن ہونا چاہیے صلاة بر محمد وآل محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد